کوئی اتنا میں خوبصورت نہیں تھا کہ مجھے ہیرو بنا دیا جاتا یا اتنا میں دبلہ پتلا تھا کہ میں ولن بھی نہیں لگتا تھا تو نہ میں ہیرو تھا نہ میں ولن تھا میں کچھ بیچ میں ہی بس میں پس رہا تھا اس کے بعد آپ کو ایسا کون سا کام لگتا ہے کہ جس کے بعد آپ کو انڈسٹری میں جانا گیا کہ نہیں بھائی یہ بہت اچھا ایکٹر ہے اسے کام دینا چاہیے اس کے بعد میری ایک فلم آئی نمک حرام نمک حرام میں میں نے شاعر کا رول کیا تھا تو بہت نوٹس ہوا وہ رول ڈائلوگ اس کے بڑے مقبول ہوئے اور بڑے اچھی کاس تھی اس کی راجش کھنام اتاب بچن ریکھا سیمی گریوال فلم چلی بھی لیکن میں اتنا دبلہ پتلا تھا کہ تعریف تو لوگ کرتے تھے پھر سوچتے تھے کہ اسے ہم کس رول میں فٹ کریں کوئی اتنا میں خوبصورت نہیں تھا کہ مجھے ہیرو بنا دیا جاتا یا اتنا میں دبلہ پتلا تھا کہ میں ویلن بھی نہیں لگتا تھا تو نہ میں ہیرو تھا نہ میں ویلن تھا میں کچھ بیچ میں ہی بس میں پس رہا تھا اور انیس سو اسی میں پھر راج کپور صاحب نے مجھے پریم لو کے لیے بلایا وہاں سے حالات بدلنے شروع ہوئے انہوں نے ایک مین ویلن کا رول دیا مجھے پریم روگ میں اور وہاں سے پھر ان کے بعد لوگوں نے اور لوگوں نے بھی مجھے سنجیدگی سے لانا شروع کیا تو وہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا میرے کریے